موسیقی 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 جن دے اوپر آج بات ہوئے گی حضرت سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شہادت ہے اینہ دینا ویچی ہوئی سی اور تقریبا وہ روایت جن دے اوپر پوری امت دا ایک عمل تعامل اندے مطابق ذلحاج دی چھبی تاریخ نو حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عابدی اوپر حملہ ہویا اور محرم الحرام دی پہلی تاریخ نو عابدی شہادت ہوئی اج اوہ ہستی کچھ لوگوں اندے نے جنہیں مرید اندے نے تو مرید بھی کئی طرح دے اندے نے اج بات مرید دی نہیں ہوئے گی اج بات مراد دی ہوئے گی مرید کئی طرح دے اندے نے کچھ مریدوں نے جڑے ارادت کر کے اندے نے ارادہ کر کے اندے نے اور صرف نیت اندی ہے کہ شیخ دے ہاتھ کے بایت کرنی ہے اور پھر شیخ قلو رہنمائی لانگے اور دوامہ لانگے کچھ مریدوں اندے نے جڑے سمجھ دینے کے پیر بابا تگڑا ہے سیاسی اپروچ بھی ہے اسی اس کافلے شامل ہو جانے ہیں تو چلو چھوٹیاں موٹیاں دنیاں دیاں مشکلہ حال ہو جانے دیاں یہ بھی نیت ہوں دی ہیں کچھ مرید ہوں تو پہلے ہی کہہ دیں دینے کہ جی تسی جڑا ہے نا میرے کوئی ڈیڑ دو کروڑ روپیہ فسے آئے تو اسی کر دیو دعا تو میں صلاح کیتی ہے جی پیسے نکل ہوں تو میں پھر بیعت ہو جانا بہت بڑی رشوت لانگے نے کہ بھی اے جڑا ہے نا اے ان پیسے میرے نکلنے چاہیے دینے کئیوں بھی دوست ویکھے جیڑے ایک اللہ کر دینے کہ ویکھو جناب جدوں فلان بندہ مرید ہویا سیجیتیوں دی حالت بہتر ہو گئی سی حالت تو مراد بھی دنیا دی حالت لین دینے کدی کاٹی ہو لوگ نے جیڑے اے حالت مراد لین دینے کہ جدوں دا میں تھے بیعت ہویا اماں او دوں دا میں نو بقاعدہ نبی پاک دا پیار دل ویچ روشن ہو گیا ہے حضور دے پیار دا چراغ روشن ہو گیا ہے نماز باقاعدہ پڑنی نصیب ہے قرآن بھی پڑنا نصیب ہے ذکر کرنا نصیب ہے برانیاں تو مو موڑنا نصیب ہے لیکن زیادہ تر دعا کروان والے بھی عزرات ایک آستانے دیئے بات نہیں بہت زیادہ آستانے دیئے بات ہے دعا کران والے بھی صرف اور صرف اسے والے نال کے تسی جڑھا ہے نا بس کئی تھے دوست ایسے بھی نہیں کہ وہ گلکہ دیں دیں کہ فلان جگہ دے اوپر چالی دار پہ یا فسے آئے تسی کڑھالو بھی من دے دیا جب بھی مدرسیم دے دیا جب میں کہا سبحان اللہ جی میں کہا در پر آبان دران لے ہو جو وہ تو اٹھے چل دیا سانی نال نکل آنگے کیڑی لیند تسانو چڑھا ہو جائے کئی ایسے بھی لوگ اندینے ہیں جیڑے بیعت ہو کے پھر احسان کر دینے ہیں ایسی مریض ہوئے ہیں ذرا کوئی پیر صاحب کہو ماری جی غفلت ہوئی نہیں غفلت تھوڑی جی یا پیر صاحب کسی اپنی مجبوری کسی مسیبت نہیں مشکل نہیں کسی پریشانی نہیں یا کسی ویسے ہی اپنی کامیت مصروف نہیں پیر صاحب مریض صاحب دی کوئی جڑی ہے شادی ویاں فنکشن کوئی اٹینڈ نہیں ہو سکیا مریض صاحب دراز بس اسی مریض ہی نہیں رہنا مریض ہوئے ساں مارے مریضہ لیتے آنے کونی اچھے اچھے تکڑے پیسے آنے مریضہ لیتے آنے مارے آنے خیال ہی کونی یہ وہ اوہ سان یہ سان کرتے نے بھی مریض ہوئے ہیں یا دے مڑ پیر انہوں سویر سویر آ کے ساتھ سلام پیش کرنا چاہیے تھے تے پیر بھی کئی اس قسم دے مجود نے ایک پیر صاحب دے کھڑے پیر صاحب تو ایک ساڑے عزیز سن بزرگ سن عجیبی حیات نے ہو تے وہ میں نے فرما دے پتر تے نے ایک گلدہ سا مہتی ہو یا کہ اوہ پیر میں کہ ہاں جی ہو یا کہ سٹاپ دے کھڑے دی پال پر روڈ دی باتیں اس سائیڈ دیے سٹاپ دے کھڑے تو میں تو لنگیا تو میں کہے اتھے کھڑے اے میرا مریض لگا ہوں دا میں انتظار کیا کرنا جتے ہویا تھے نا پچھے کلاش کھڑے یا تو پیری بن جا نا پیشہ پیری پیشہ بن جاوے تو یہ ہو تو پیر دوسرے پیر تو ہمیں لگتا ہے پیر دی نیت غراب ہو جائے نا تے پیر اپنی ذاتی انکم اور مالی فوائد باست لوگا انہوں مریض کرے تے فیر دوسرے پیر کلوں سڑے گا بھی تے دوسرے پیر بھی غیبت بھی کرے گا دوسرے پیر دا گلا بھی کرے گا پیر نو بھی ضروری ہے اللہ انہوں توفیق دے وے ان دی نیت صرف ہو یو جڑی اللہ دے پیارے رسول صلی اللہ دے نیا فرمائیں نی آخذ ان بھی ہو جازے کم نبی پاک صلی اللہ سلام فرمایا میں تو آنو تو آڈے پیچھے جڑی آیا ہوں دی لکتے جتے تو پیچھے گنڈ دین 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 فرمایا مہا ایتھوں پھڑ پھڑ کے کھچنا پی آمی پی پی آؤ دے تُسی دو زخد جان جان کے چھڑا پی مار دے کم میجے کر دے باز آج فرمایا کہ تُسی دو زخد کنڈ کپڑے پی آج میری کوشش ہے دکھے کوئی نہ سارے پی پلٹ کے آج تو تے میرے نار جنت پہ چلے جو رہا پی دی بنیادی کوشش ہونی چاہی دی کہ بندہ کھڑ کے نہ بندہ اپنے مولا تو دور نہ ہوئے میرے نیڑے ہوئے تے پاہ میں نہ ہوئے اپنے رب دے نیڑے ہو جا ہوئے تے مرید دی یہ نیت ہونی چاہی دی یہ کہ اگر میرے کوش شیخ کوئی وقت ہون دا سی شیخ نے اکھنا شیخ نے کہنا دیو تکہ بار کر دو تے مرید نو قدر ہون دی سی جو میں اس دار تو دو تکہ رہا گیا تے میں کسی اور بزرگ نے بھی قبول نہیں کرنا کیونکہ سارے اللہ والے نے ہینا دیکھ لائن ہے میں کسی اور نے بھی قبول نہیں کرنا کسی بھی نہیں کرنا آپ نے بابا جی وزور غلام حافظ کمبر حافظ کمبر وگڑ پہ وزور نہ گالت مراب بھی کرنی ہے تھوڑی مریضی بھی ہوئی جائے جلالی طبیعت حافظ کمبر دی نبی نے سان وڈیوز ارد غلام کافی پانچھے نبی نے غلام دا ذکر مل دائیں حافظ مستانہ حافظ کمبر ازرا حافظ ایک جماعت سی حافظ کمبر خود پور دیرین والے سان جنہوں خود پور آفظ دین سرکار تشریف لگائے ہوتے ارادت مندان دی دعوت ازان ہوئی سرکار مسجد سرکار مسجد لگے جانتے بابیورہ نے منگن واحد سرکار دی نظر پہ آگئی نبی 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 جا رہے سرکار جتی روپ گئے ارادت مند جتی را گیا را کے ایک وضو کر رہ نماز تا جو ٹائم نبی کدھر جا رہے ہیں کیوں تین کی فرمایا آزان ہوگی ہے ٹیٹ کچھ نہ کر ایک مند نے پاچ گیا نبی 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 کچھ آگیا 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 تو گل کند لڑک کر رہا ہے کون نے کیا کلے شریف والے پیر خاجہ غلام مرتضی صاحب سرکار نے فرمایا نبی آزان ہوگی پہلے نماز پڑھتے پھر اس کو بعد جائیں انہیں آگیا میں آگے بڑی بیعت کی تھی کسے ٹینڈ نہیں سٹھ آئی فرمایا آگیا سواری وقت بڑیا ہی ان ساٹ دے ٹینڈ آگیا پھر ایک پنڈ نکلا در دو جا پنڈ استقبال وقت سے آیا فرما یہ بھی ہو جائے آیا میں نظر کچھ نہیں آدھا پاک پنڈ نہیں فرما یہ بھی ہو جائے گی آیا شیشہ کے راہ کے چیرے پاک پنڈ نہیں فرما یہ بھی ہو جائے دیس ساٹ ٹینڈ اور نبی نے چک ہماری ٹینڈ ہو نے آگیا آ پئی پھر فرما آجا آجا نماز پڑھی سکار نے باہ پھڑ لی بیعت ہو گیا جی حافظ کمبر سیف اللسان سی بابا جیڑی زبان چو نکل دی سی بڑا معروف واقعہ جیڑا سلسلہ مرتضی مستند ہستیاں کولو تو سامی سنیا ہوگا میں بھی سنیا اپنے شاک طریقت کولو بھی سنیا فرما دے نے دین رضی اللہ تعالی آپ اتھے مانو وال عابدہ کیام سی اتھوں سجی خبے چدر ایک خاص چودری سی سردار سردار سنگ او جناب وگڑ پیا انہیں آکے میں اس پینڈی چو کڑ کے چھڑ دیں بڑا اختلاف کشیدگی اور اوج سرکار نے ارادت ماند سنگ اپنی جگہ زور لون سکھ وگڑیا کھلو بی سرکار پتا چلیا خاجہ غلام مرتف رسول فرما یہ پتا چلیا کہ حضرت خاجہ بدردی رضی اللہ تعالی آپ سرکار دے کوئی اتھے حالات خراب نہیں سیکھ کھلون نہیں بھی دیں کچھ جائزہ لئیے کوئی آپ دی پریشانی جس آتا کسی دور کر سکنے کریے کوئی سکھ ترلا کرنے ابھی جان دے گال سرکار تشریف لے گا سکھ ملے جا کے انہیں بھائی ہاں جی کیمیں آئے ہو فرمایا گالے جو بھی مسئلہ مسائلے گئے اندھا حل کی دس تیرا مطالبہ کی تیرا مسئلہ کیو جو بھی مسئلہ مسئلہ تس سکار میں کوئی اڈی گال نہیں بھی اسی اسواس تی جان دے گال لوں ہاتھ چوک جا ساڑھے پیر صاحب دوبارہ تانگ نہ کریں میں مو کٹ لیا میں کٹ کے چھڑ نانا مڑیا بابیاری کول بیٹیز آفد کمبر گال سکھ 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 مڑیا پیر میں تیرا ترلا کیتا تی منیا نہیں جا پھر اٹھا تو نومہ دن پہ گیا نا نومہ دن تو بعد سمجھ اپنی آئین مریا سمجھ فقیر نے چلائی سرکار نے پیش آفد کی کر دیتا یہ سونیا تلوار دیتی جو ہی تو مڑے نو چھڑی چلونا کا دوسری لاؤ جنافس پنجمہ کے چھیمہ ستمہ دین ستمہ دین گسل خانے جو بڑیا ہوتھ ہی خون جا رہی ہویا پھر باہر نہیں نکلے چک باہر کڑے آنے آٹھ مل دیتے پھر لگا گیا بابیاری آیا بڑے جلالی جان ایک دن سرکار دن وگڑتا ہے اپنے مرشد باہر چلو پھر ٹھیک یار کئی تھی نہیں دیکھ تھی اور دی چال بستر بستر بنیا پاک پتن چلے گیا جس لئے گئے پاک پتن رہا تھے منجی مجی ڈائی دس ہوتے منجی مو دی پھر بابا جی دی شکل سامنے آگی پاک پتن آگی بابا جی چال چال تو سڑی آپ سے جت ہوئے ہیں نا وہ تھے ہی چال تیہنو کسی اور بول نہیں کرنا چلو جی ٹھیک ہے پھر چال لے آگی سرکار ہم آگی آگی ہے نہیں جو سون دیتا جید پھر رنگ کی کر گا پتا انداز ہی نا مرید چھوٹے حضور میں فرمایا ایک بندے تینراز ہوگا سرکار سرکار نے ارشاد فرمایا کہ انہوں پھڑو انہوں باہر سٹھو چکے باہر سٹھو وہ مرید نے بیٹے زنان باہر بھڑے اللہ بھڑے چکے گیٹ باہر مار فرما چلو سونجو سونجو حضرت صاحب کو میں باہر سنی آپ نے ارشاد فرمایا جب سرکار نفل واس سے اٹھے رہا ساری رہات بھو دینال لکھے رہی گیا ایک بندے آگے دس حضور رہ بھو سٹھے آج بھو دینال بیٹھ رہ رہ فرما یہ تھے یہ بھو اللہ ہو چک جنہ دولت تھی قدر سی نا قدر اندھی سی او پھر اپنے نام روشن کر آگیا آج بھے خلیفہ بھے بندے نیک رہ سڑک تے کڑی زکر بھی ممبر تے ہو رہے نا اندھے جذبے دی قدر ہو رہ رہ حضرت مولان عبدال عزیز قصوری رحمت اللہ سرکار دے پہلے خلیفہ بڑا ایک قرب راز دے نیاز دیا گلاؤ بیٹھے ایک مرید حضور نراز ہو گیا مولی صاحب اٹھ اٹھ کھڑے ہو گیا چلے بار سا پہ کیا سا تے اٹھو لیا حکم ہو گیا تے کھچ گیٹ کھل لیا گیا لگا جا چوکار گیٹ کھل جا گیٹ کھل کھل بیوکو پتہ کھل لما ہو جا زمین چمبر جا مائے کھچا گا ہلی نا ہی چوڑا ہو جا کھل 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 سرکار فرمائے مولی صاحب پار کھل دور وہا دی پہ کھل آدی میرا ٹوٹے بھی کھل سرکار فرمایا ہلائی گا آخی سو ہے جی حضور ہو آخی سو اے گا آخی سو فرمایا لائی مویس لائی او پھر چھاڑ جس لائی اللہ او ایک فکر ہے نا پیر پائی بیتری خوبصورت فکر پلائی خوبصورت فکر ذکر بھی ممرا سرکار نے تھپڑ مارے تھپڑ دی مارے مولوی سی عالم دین سی چنگا پڑا سرکار آپ کوئی کام سی کوئی چیز خرید نہیں سی آپ نے ایس فرمایا اور ایک ارادت مند چیز آنے تو صحیح نہیں لے کے آنے کتاب جتاب ہوئے بھی ایس رن چیز سرکار خصوصی توجہ اور خرید باقی تک کسی کمی کوئی نہیں سی اندھی فرمایا اوزر بزار آپ چل لے مولی صاحب آگیا نال ایک ایک اگر ایرگیشن ایک افسر آگیا سکار دی انتظار لگ بھی انہا آپ پس گلان شروع کر دیا گلان کر دیا اور مولی صاحب نے دیکھ سارا تیرا کم ہو جائے کوئی گلن پیر بھائی انہوں جی کوڑ بیٹھے سن رہے سان انہوں نے گلن چنگی نہ لگی کہ سرکار دی آمد تو بغیر بار و بار ڈیلنگ کر رہے انہیں پتہ نہیں حضور پسند بھی کر دی اس رازگی آپ نے فرمایا کہ پیر پائی ہو دی وجہ تو یہ نجاز فید نہ چکیا کرو کیوں جی اس گلتے ساڑا عمل ہے پیر پائی ہو دی وجہ تو ہن کوئی افسر پیر پائی ہو بے بعض پھر جاندے ہی تارک تو رہنا آسی بھی بیعت سبحان اللہ کیا بات ہوگی چلو بھی ساڑے کام کار اپنا کام میں جائز کام میں جاؤ خیر ناز جا کے جی ہو سکتا دی کرو نہیں ہو سکتا دی نا سی گل مو کی جگڑا جگا ایک لین وکھری ایک میکمہ وکھر ایک شعبہ وکھر ایک برادری وکھری دی دی پارٹمنٹ وکھرائے اندھا تعلق دنیا نہ نہیں اندھا تعلق سدھا قبر آخرت دن آرے سکتا اے جیڑا پیار مرشد باغ نے آپ سے پیار پیدا کیتا ہے دینی مذہبی پیار اے او پیار جن دی بنیاد تے دین دا کام کرنا چاہی دائے اور جن دی بنیاد تے ایک دینی پیار میں چیز آنا چاہی دنیا بھی کم نفرت پیدا ہو سکتی اور اسی پیر پائی بنیاد تے ایک دوسرے کرز لین تو بھی پریز نہیں کر دے احتیاط کرنی چاہی دی باز دوست حباب پیر پائی بنیاد تے دنیا بند جا کے پیسے پیسے کر لیں میں پیر نہ کریے جی اگر پیر پائی ہو نا لی گیرد اور سرکار دی جڑی فکر اور خواہش اگر انتہ احترام کرنا ہو پتہ لگ جا بھی بندہ پیر پائی پیر کرز نہیں مگنا چاہیے اپنے ذاتی تعلق آت دی بجا بندہ لے 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 کاروبار چالتا ہے چالتا ہے باج پیر پائی ہو گیا چلو کوئی گال نہیں پھر کاروبار چالتا پیر پیر بھی چالتا رہے پر محض اس واسطے کوئی اور لنک نہیں کوئی اور رابطہ نہیں صرف بندے نے جمعہ پڑھ دیا ویک اندے کو لپڑ جانا رون جا گئے گل کہ یار میں تیرا پیر پائی وہ وہ خوش ہو جا بھی بھائی بھائی جا دہ زار پہ یا دے دے اور اس بعد انہوں دینے نہ سرکار راضی چوپ جا کر گئے دو تین بندیان میں نواز آئی سرکار راضی نہیں حضور راضی سکالتے جیڑے جو این پسند کر دے جیڑی ہستی نے این پسند کی تا میکمہ نیر دا افیسر ہے بیعت ہویا ہے تے ٹھیک افسر ہے پیار ہے افسر انہوں دی افسری بار اس کھوچے میں جا کے افسر بھی چونکی دار بھی اس کھوچے دے اندر روحانی مرکز دے اندر قدر تے مل اندہ جن دے دل نبی پاک دا عشق پیار دی خوش بھو تے میٹ پی ہوں کوئی ایک جگہ میں بزرگ دا کول پڑے سی انہیں آکیا کوئی مرید افسر ہوگے یا کوئی مرید دولت مند ہوگے تے باقی مرید جا کے اچھا بین کوشش کرے لہذا میں اچھا بمگ انہیں لکھی واضح بات لکھی کتب خانے کتاب موجود واضح طور تے مرید بد بخت جڑا آوے آستانے تے پھر اپنے سٹیٹس اور اپنے اوڈے دی وجہ تو اپنی افسری دی وجہ تو پراٹو لینڈ پروزر دی وجہ تو دنیا وی اپنی دولت اوڈے اور انہ چیز دی وجہ تو دوسرے مرید دا نارو وکھرا ہو ہو کے بین دی کوشش کرے او فیض نہیں لے سکتا فیض ہو ہی لے گا جڑا آگیا ہے تے پا میں کوئی مرید ریڈی لہو دا ہے انہوں بھی چک چک اپنی تھا تے با کے پیشاں پہ آگے نہیں تُس یہ سے تشریف رکھو او لے کیتی عسان کرنا شروع کر دی تھا آسان بیعت کیتی ہے ہنجی پھر کی ہونا چاہی دا بیعت کیتی ہے پھر کی ہونا چاہی دا اللہ کہتا اے پیر صاحب سمیر سمیر اٹھا نماز تو پہ لے تا سلام پیش کر کہ تُس چونکہ میری بیعت کیتی تے اس واسطفہ لہٰذا بہت ضروری ہے کہ میں لنگ دا پان دا جناب دے گوڑے نواندہ رمہ کران اس فکر دا مرید وہ کی فیض لگے گا مرید دا رام میرے استاذ ارامی قدر ایک دن میں بیٹھے ہویا دیکھ آپ گفتگو فرمار رہا اس صاحب نے گفتگو فرمائی میں چپ انسان پندرہ ملک بھیرا ہے استاذ ایک ملک پیچھ رہنگ بندہ بھی ملک بھیرا ہے استاذ ایک ملک پیچھ رہنگ بندہ دورہ حدیث تے تخصص فیل فقہ تے قاضی دا کورس تے ایم فیل تے ایم پتہ پی ایچ ڈی کر کرا کے سارے علم جنہیں دنیاں ساریاں لے لیں تے استاذ اس سے مسلط بیٹھ کے اوہوی سبق پڑھا رہے تے استاذ تے پھر بھی استاذ ہی ہے تے جس وقت انسان اپنے استاذ سامنے پیش ہوئے تے پھر قدی بھی اپنے جرنل نالج واد واد کے بیان نہ کرے پھر چک کر سوندہ رہے اپنے شکیر دے گئے انہیں لگا رہے اپنے موقت دے گئے انہیں لگا رہے جلس دے جا کے تقریر کر دا رہے لیکن اپنے استاذ سامنے بے شک استاذ ایک بات کرے چودہ گلہ زین چاہ جائے چودہ دیا چودہ پیش تھاپ کے رہ کے اپنے زین مجھ سمجھا کے کہ میں استاذ صاحب دے سامنے بیٹھا ہم اگر بولیا دے بید بھی ہو جائے گی تو الحمدللہ اساتذہ نے سمجھا آئے اور نصیب بات تقریبا دو ڈھائی گھنٹے میں ارام دن آل موبائل ریکارڈنگ دے لگا لیا کہ بعض وقت کچھ گلہ ایسیاں ہوں دیانے قیمتی موتی جڑے بعد زین ایچ نہیں رہن دے بندہ پھر بات بھی سون رہن دے میں فرمان دے میں بیعت کیتی سی آستانہ لیا گولڑا شریف کہ میں فارسی اتدائی اسباق پڑھ رہے اسی استاذ صاحب دے فرمان دے میں اسباق پڑھ رہے اتدائی نصیر الدین صاحب رحمت اللہ وصال فرما گئے انہ نے بلایا کہ انہیں کتھوں ہیں میں دس میں بہاول لگر دے لا کیا پڑھ رہے ہیں بیٹا میں کہ ہاں جی میں پیر صاحب کہ انہیں بیٹا ساڑھے مرید فرما دے ایک لکھ مرید ہو جی علم نہیں پڑیا فرما دے ساڑھے مرید ایک لکھ ہو ہو جی علم نہیں پڑیا قرآن حدیث دا علم نہیں پڑیا فرما دے ایک مرید ہو 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 نا جی قرآن حدیث انہوں اچھی طرح پڑیا ہو 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 زیادہ پیار آئی تے پتر کریم حضور خاجہ پیر نور محمد فرما فرسول سرکار آدھی جڑیاں جڑے گوش خصوصی نیاب دے بیان کرنے والے انہوں تے قدی اسا بیان ہی نہیں کی تا مفتی محمد سہین نیمی جامعہ نیمیا والے آئے آگے کہان لگے جی پیر صاحب میں دورہ حدیث کرا لے آئے آخری سبق تسی پڑھانا ہے تے تشریف لے آنا انہار مدرس تے یہ اصول کہ کسے بہت عظیم حسن بلا کہ حدیث تے آخری سبق پڑھان دے جہاں تو آئے درباشی سرکار نے فرمایا مفتی صاحب میں مدرس تے نہیں آسا کسی مجبوری ہے میری تے تسی ممزین نئیمی صاحب اپنی کلاس جامعہ نئیمی اوہ تو برینٹ تھروڑ تے دارہ انداز مفتی صاحب کلاس لے کے درباش شریف تے آئے تے آندیا نو حضورتی ذات نے کھانا پکوا دیتا ساری کلاس دا بٹھایا انہ نو بٹھا کے تے حدیث شریف تے سبق کھانا کھلایا راوی فرما دے نے کہ سرکار نے کھانا پیش کی تے طالب علمہ دے حضور نے آپ تو آئے تولاب علم دین آخند حضور اسی تو اوہ نے فرمایا کسی یہ بیٹھنا ہلنا نہیں برتن پکڑیا اور سرکار نے آپ دے حضور لائے اساز دے لائے فرمایا ہون تُسی میرے پرونیوں تے میں مزبان کار والا سرکار نے کی حاجت سی آن والے کیا بتا مریدان سبق دیتا جے میں فنا فرر رسول سید المفسرین امام المحدثین ہو کے تے میں ایک آئے طالب علم دی یعنی قدر پر کار نام تے تسی بھی ای تیان رکھا جے کہ ایس چیز نہیں سمجھا جے کہ آئی کمی اصل جڑا کرنا رہا ہے ہاتھ تو آئے کھانا کھلایا تے انہا کیا جی اجازت ہے تے سرکار نے ہر طالب علم سو سو روپیہ ایک ایک سوٹ کوڑوں حالانگی آج تا کیا ہوں دا ہے کہ جڑا شایخ عدیس جان دا ہے لیکن سرکار نے بلا کہ احترام دینا پڑا کہ سوٹ بھی دیتے پیسے بھی دیتے اور دست دیتا کہ مرید بندی او قابل قدر نے ساڑھے نزدیک جڑے ایس نوئی ہوتے دے دعا ہی کر سکنے آپ کہ اللہ پیران بھی سمجھ تا فرمائے کہ محض رضا ایل آئی بایت کر کے لوگا کوشش کر کہ لوگوں اپنے مولا دے نیڑے ہو جو اپنے پروردگار دے نیڑے ہو جو دور نہ ہو ساتھ تو دور ہوں دے جی کوئی گل نہیں لیکن یہ ایک اصول پیر تو دور ہو کہ سب اف دی ہو کے بایت کرے پھر نفرت کرے بایت کرے تے احسان جتائے تے دور ہو کے رب تے نیڑے ہو جائے اے نہیں ہوں دا جمیں مرشد قریب ہو گا مرشد نگام اومی ہوں دے جلو فغن ہون گیا اومی دوام نصیب ہون گیا مرشد دعا دے گا آخر سوردی لگی جائے گے اے دلان دے معاملے نے دلان دے سوزے نے اے دا ہو گیا مرید ان اگلی گا لوگ مراد دی مراد کوئی کوئی ہوں دا مرید مطلب جڑا ارادہ کر کے آوے تے مراد ہوں دا جن مرشد مانگ کے لوے آقا جن مانگ کے لوے مراد آج تھوڑی جی مراد رسول دی کر لئی رسول اللہ دی مراد اللہ تعالی دی بارگاہ بچ دعا کی تھی یا اللہ حالات دین اسلام دے اوپر جویں دے تیری ذات بہتر جان دی تو دین ایس وقت سپورٹ چاہی دی اللہ اعز اسلام بے احب راج علین الائک بے ابو جال انہ دوان جو ایک بندہ اسلام دی چھوڑی وے چھپا دے اسلام لو عزت مل جائے گی پھر مراد رسول حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی اللہ تعالی دی نگاہ انتخاب نے چکیا تی سرکار دی چھوڑی چھوڑی دی تی انہوں دا ایمان لیان دا واقعہ مختصر ترین واقعہ چھوڑی سال عمر تی چدر آمادی ٹینشن دیکھی انہوں پچھت اسے چاند دیکھی انہوں آکیا یار جنی دیر کہ اس شخصیت دنیا تو روانہ نہ کر دیتا جائے شہید نہ کی تا جائے انہی دیر تک ساڑا مسئلہ ٹھیک نہیں ہندہ انہیں کہا چلو ٹھیک ہے پھر ای جڑا معاملہ ہے ای ذمہ داری میرے ترین دیو تو ایک دو دن خبر مل جائے گی تلوار کھچی سیرت نگار فرماندے نے ایک بیلی ملیا انہیں آکیا عمر کدھر کدھر نو انہیں کہا آج مسلمان آدھے بانی نو ختم کر دینا انہیں کہا پہلو کاردہ سور کار ہے میرے کار نو کی انہا کہا پہن تیری فاطمہ تیپنو یا سیز بن زید انہ دو کلمہ پڑھ لیا ازرات عمر کہا دنے میرے پیران نگلی زمین میں اگلی بولگی پچھلی پہ گئی کہا رہے بوہ کھڑکایا تو بوہ کھڑیا پہن شاک پہ گیا یہ عمر تو سوائی جسار انہیں نہیں کر سکتا انہ نے جتے قرآن پاک لکھیا چمڑے اوراک وغیرہ انہیں ٹھپیا ٹھپ گئی کون انہیں کہا بوہ کھوڑ عمر دروازہ کھول لیا تو سب آگے کھڑے ہو گئے جان دیا دشمن میں نے پتہ لگا کہ مرتاد ہو گئی سابی مدلہ اپنے دین دیں سمجھا نکل کے دین چلی گئی انہیں کہا پھر اے بول دی نہیں انہیں کہا میں کلمہ پڑھ لیا عمر دے پوچھے بغیر ہی انہیں میں ضرورت نہیں سی عمر پوچھن دی اپنو یونی بھی ٹھوک دی بہنو یا عمر گالتا سن پھر اک ٹھوک ہاں کی گالے اسی دین ہاں کبول کی دنا کہ میں تین ہاں داس پھر کھڑنا شروع کر گالگل کوئی نہ سن بھار عمر دیو حضرت سی ابن زیاد دیو خون نکل 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 دیو مڑنی ہے کے نہیں پہنسی انہیں کیا کہ عمر مار لیا آہو انہیں کیا عمر ٹوٹے بھی کر دے اساں پڑ لیا لا الہ اللہ محمد رسول اللہ تین ہر ہر ٹکڑے دیواز کوئی آواز آدھے گی لا الہ اللہ محمد رسول سوچی یہ پہ گئے میں ہی کر کے آخر پر کے وین دا ہر شاہ بدل بدل اے نا کہنے نے اچھا پڑ دے کی پیسو انہیں کہا قرآن میں نے بھی سناو تو پینکین دیئے کہ تین نہیں سنانا کیوں انہیں کہا تو پلی دیں اے پاک لوگ پڑ ساکت دینے تو سن ساکت دینے کہنے پاک کیمی ہوئی دا ہے انہیں کہا پلو نا چال اے چلو ٹھیک ہے میں نال ہے پھر سنائیں گی انہیں کہا ہاں پھر سنائیں گی اوپنا گسل خانے نے اے پانی کو نہیں ڈھہر جام پار کے دینے وہ کوٹکٹ کھا گیا وہ ہی پہن پانی پار پار کے بھی دینے دیئے دے لے جائی خیال بھی ایک مری ڈھنڈا دیو ہے پھر انہیں گل کرنے پانی پار دیتا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اندر گئے تاری شاری لائی لا کے نا آگے آگے بہے گئے کہنے نے چل سناؤ انہیں دے انہوں نے میاں بی بی گلہ بکرن بھی علات بیتر ہو جانگے انشاءاللہ کم ٹھنڈا ہو گیا پہننے آکھیں کہ لو دیئے قرآن پار کے میں پڑھاں گی تو تو سنو انہوں نے شروع کرتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیتا ہے تمہیں انگر کے بیٹھے تاہاں ما انزلنا علیکل قرآن لیتشکو اللہ تذکردل لیمین یخشا پہن پڑی جان دیئے درائی جان دیئے ویخ دی کیئے عمر ندرہ چکا یا نے سیر بھی چکایا آیا ہے دیکھا جوہاں سوا پہن چپ کر کے پہن جان دیئے فرما دینے پھر ایک باری سنا ایک کلام میں تاہ پہلو سنیائیں کوئی نیکسی بڑا انوکھا جا کلام ایمان قریب آجان دا ایک کلام الہی دل تیسر کرنا شروع کر دین دا ہے پہن پھر پڑھ دیئے تو مہا آز اللہ لیکل قرآن لتشکوہ اللہ تذکیرات اللہ لیکن یقشوہ انجشارہ کرتے نے پھینڈ خموش ہو جان دی پھر ماندے نے پھینڈا ایک گل دے دس ویر بول اے جے میں میں یہ کلام پڑھنا ہوئے پھینڈا دی پہلو کلمہ پڑھ سرکار دی بارگاہ بے جانا پائے گا کہن دی نے ہوتا تیری گل ٹھیک ہے پر میرے تھے حالات ہی بڑی عجیب میں گیا میں انہوں چھڑھنگے نہیں میں تھا تشمنہ بڑا بڑا پھینڈ کہن دیئے ویر ایک باری جو سفوئے دے جا کے داوے گھتے انہوں پتہ لگ جائے گا اوہ ہستی کٹی رہم دے کٹی نرم دے لے اوہ درو جناب جی بہن نے پڑھنا شروع کر دی تا آمہ دے انہوں دستانوں سستی تھی شان کیے وَمَاو اَرْسَلْنَا کَا اِلَّاو رَحْمَتَ لِلْعَالَمِينَ وَمَاو اَرْسَلْنَا کَا اِلَّاو رَحْمَتَ لِلْعَالَمِينَ کہیں دینے فردہ مطلب ہویا آپ سارے جہانہ وہاں سے رہے مطلب تھے میریاں جلدیاں بھی وہاں فرما دیں گے پینا کیا اٹھے چلتے سہی ترن لگے تھے کہیں دینے نانا ایک جناب پکڑے دجھے پاس سے دجھا اینج لائے کے جاؤ جی میں مجرمانوں لائے کے جاہی دے پہن فاطمہ بی بی تے پنو یا سعیدی بن زیاد لائے کے سرکار دی بار گاوے چلے جاندے صحابہ بیٹھے ہیں سرکار جلوہ فرمانے او در رات ہے یا اللہ تیری بار گاوے چرض کی تھی ایک بندہ میں انہوں دے دے اللہ بھاگ نے ٹور دی تا درو بندہ صحابہ پریشان نے ایک دوسرے نو کہن دی نو مر آ رہے ہیں سرکار خاموش نے حضرت امیر حمزہ پہلے ایمان لائے حسن فرمانے پریشان کیوں جے انہوں نے کیا عمر آ رہے ہیں فرمانے نے فیر کیڑی گر لے انہوں نے کیا عمر آ رہے ہیں تو انہوں پتا کہ انہوں نے کہا ڈرو نا امیر حمزہ بیٹھا ہوئے جے عمر دی نیت ہوئی چنگی سینے نہ لالانگے تے جے نیت خراب نہ لائے تے خدا دی قسم ایتھونی کو تلوار پھڑاں گا اون دی پھڑاں گا تو انہوں نے سیرت پھڑے سامنے لا جانگا یکڑی گر لے صاحبانوں کو اتمنان ہو گیا حضرت امیر حمزہ نے رکھی دی یا رسول عمر آ رہے ہیں کیوں کمیں سرکار ہماری آن دیو دروازہ کھلا حضرت عمر آ کے سامنے کھڑے ہو جاندے ہیں حضرت صاحب فرمان دے ہیں حضرت عمر جدوائے ناگی ہو کہ چکن لگے سرکار فرم گا اے عمر سامنے آ تا انہوں تا مانگ کے لے آئے سوے مل کیے تورا یار وفادار منم سوے من اے عمر کنہ لے لگا پھر نہ چھٹو نہ نوئی در میرے والے آ سوے مل آو سوے مل کیے تورا یار وفادار منم سوے مل سوے مل کیے تورا یار وفادار منم آجاو مر آجا سرکار نے پھڑیا حضرت عمر فرمان دینے میں نو سینے نا لالیا کہنے جو سرکار نے تھوڑا جنب پہ آنا تے میں زہاب لیا بھی میں بڑا اپنے آپ نو طاقت بار سمجھ دا ساں یہ تھے تا میں شہی کوئی سرکار نے میں نو چھوڑیا تے کچھ چند کلمات ارشاد فرمائے تے انہی دیر نو کم نڑے ہو گیا میں کہے یارسول اللہ ایمان ایستا 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 قریب آ رہے ہیں حضور میں نو کلمہ پڑا کے تے آپنے انہا گلامہ شامل فرمالو جیسے لحضرت عمر رضی اللہ قال نو ہے انہی خواہش دا اظہار کیتا نا کلمہ تے جناب پھر ہوتے جڑے احباب بیٹے زنے کوئی چالی گئے تا بندے اسلام دے تے عرصہ گزر گیا تے غریب مارڈیا نو اٹاں پہن دیا زن تکلیفہ مشکلات دن رات ٹینشن ٹینشن جیس ہونا دے ٹینشن جی اٹھنا کی علاقات ہوں گے تے مسلمان دل اڈے اڈے ہو گیا ہے تے نارا ماریا زور لڑا تے اینج پیا لگے جی میں پاڑیاں نرواز ٹکرا ٹکرا کے پیشاں بھی آنے تے عجی صاحبہ بیٹھے اللہ پاک فرمائے جبریل میرے محبوب نو آسمان والے آن دا بھی جا کے پیغام پچھا دیں حضرت جبریل آگل کی تھی یا رسول اللہ عمر دے اسلام لیان تے زمین والے خوشیاں کر رہے ہیں تے آسمان والے بھی مبارکان پیج رہے ہیں حضور انہ دا حدیعہ تبریق بھی قبول فرمائے آسمانہ دے بھی خوش نہ ہو گئے ہیں تے پھر مرید نہیں مرید تا آپ سن سرکار دی مراب سن حضور نے منگ کے لیے آسی اللہ پاک کھولو تے پہلی گلیہ کی تھی یا رسول اللہ حسی حاکتے نہیں فرمایا ہاں حاکتے ہیں تے کافر جڑے نے غلط نہیں فرمایا ہاں غلط نہیں ہون اسی یہ بات نہ لوگ کے کہیں تو کرنی ہے سرکار فرمائے اللہ حالات چھیک نہیں آجے وقت آئے گا جب ہی حضرت ابو ذر کے فاری نے فرمایا بھی کھولو جائے حضرت ابو ذر کے فاری دی اور نوئیہ سی عمر فاروق دی اور نوئیہ سی یا رسول اللہ علامانو عبادتان لوگ کے کہیں تو فرمایا حالات چھیک نہیں آجے ارکی تھی یا رسول اللہ یہ عجب یہ سنلوک کی عبادت کرنی ہے پھر عمر دے کلمہ پڑھن دا فیدہ کی سرکار میں ویکھ لو سرکار دی رضا مندی لے لئی حضور کل اجاز سے لے لئی سرکار دی رضا مندی آؤ نکلو خانے کا بے جا کے کھل لم کھلا تواف کرانگے مڑ میں ویکھانگا ڈکن کون آمدہ مائید اللہ انہا وقتان دے جذبے محفوظ ہو گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جدو میں میرا شریف پاس سے گیا سرکار فرمایا جدو میں میرا شریف پاس سے گیا جنت دی سیر کرائی گئی حضور نے فرمایا ایک محل میں دکھایا گیا میں پوچھا مالکن دا ہے میں مالکن دا ہے میں فرشتہ دستی عمر دا ہے اندر ایک ہور بھی بیٹھی ہے فرما دے نے میں محل تے ہور تو سارا مندر بیکیا تھے میں ہوتھوں اندر نہیں گیا میں واپس آ گیا اندر نہیں گیا میں اومیں مو موڑیا تھے سائیڈ تے آ گیا میں نوں عمر دی غیرت دا خیال آ گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جدو ایک گال سلائی تو نہ ٹائنٹ ہے یہ رونا شروع کہتا ہے حضور میں آپ دی بجا تو غیرت کرنی ہے فرمایا نہیں عمر سانو تیرا لے آزے حکمرانی کیتی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اور تقریباً بائی لخم ربا میل جدر نو فوجہ گئی یعنی فتح نیرو نے ایک گل قبول کی تھی ان دی ریکارڈ انہیں گیا اگر ایک عمر مسلمانہ گل ہور آ جاندہ پوری دنیا دے اوپر اسلام دا چندہ لہراج ناسی کو فر لبنا ہی پڑھا اگر ایک عمر ہور ہو جاندہ اور انہا ٹائم مل جاندہ ایک عمر ہور ہو جاندہ اور پھر بادشاہ نے مرادِ رسول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمادے نے میں رات خواب بیکھی حضرت علی مرسلہ شہر خدا حضرت عمر فاروق دا دور خلافت دس سال قریب تقریباً اپنی حکومت کی تھی فرمادے نے رات خوابج کی بیکھنا پیان مسجد نبی شریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسلطے کھڑے ایک جماعت فرما رہا ہے تو حضرت علی کہا دے پچھے میں نماز پہ پڑھ رہا ہوں ایک خواب دے ایک منظر پہ پہنے پچھے میں نماز پڑھ رہا ہوں تو سرکار نے سلام پھی رہا تھے حضور اٹھے تھے آپ دیوار دے نال مسجد دی دیوار نال سرکار نے ٹیک لالی تھے آپ جلبہ فرما ہو گیا فجر دی نماز کو بعد خواب دے بچ حضور نے ٹیک لائی تھے ایک عورت آئی ہے اندھے ہاتھے پراہ تھے تھا سرکار دی بارگاہ پیش کی تھی اندھے چلی گئی سرکار دی ذات پاگ نے خجور ایک چکی ہے میں نے بلایا ہے میں نے دیتی ہے حضرت علی فرما دے میں کھانی شروع کر دی باقی نمازیاں کس سے دیوٹی لائی ہے سارے نمازیاں باند دی خجور سارے نمازیاں باند دیتی اندھے میں کھل گئی جبا خجور کھانی شروع کر دی آنکھ کھول گی آنکھ کھولی خجور تا زیادہ آ رہے کہیں دی نے اٹھے حضرت علیہ تو پہلے ہی خواب بیکھی جاگا آگئی اٹھے وضو کیتا نماز دی تیاری کیتی نماز دی تیاری کر کے جو مسجد نفی شیف دی اندر آئے جماعت اندیئے پہ حضرت عمر فاروق جماعت کرا رہا کہیں دی نے حضرت عمر رضی اللہ نے جماعت کرا رہا رہا ہے میں پچھے آکے جماعت دینا نماز پڑھی نماز پڑھ کے میں بیٹھا ہاں دیکھی بیکنا ہم حضرت عمر مسلح تو اٹھے نے تو انہیں جا کے کاندرال ٹیک لائی اوہوئی منظر کاندرال ٹیک لائی فرمادے نے میں بیٹھا ہی یہاں تیک عورت اندر آئی ہے پرات میں جو خجورہ نے لیا گیا حضرت عمر دیکھے رکھتی میں کرا ہی سارا منظر اوہی جنرالات میں دیکھیا زیوئی میں انہوں دکھایا جا رہا ہے فرمادے نے اگلی گالہ دیوی میں انتظارے چھو گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اشارہ کیتا میں قریب ہویا ایک خجور پھڑ کے میں نے دیئی تھی میں پھڑ لئی کہاں نے جاں ایک خجور ہونا میں نے پیش کیتی نا باقی خجورہ ڈیوٹی لائی تھی ایک بندے دی کے بانٹ دیو مسجد جنہیں بیٹھے ہیں میں کے گلتہ ساری پوری ہو گئی میں تھوڑی ہی عورت اسمائش کیتی فرمادے نے میں پوچھا میں کیا جی عمر خجور پڑی اچھی سی اگر ایک ہور مل جائے آپ نے تھوڑا جا مسکرا کے فرمایا راتین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انہوں ایک کی دیتی تھی یہ سرکار نے تو دیتی یعنی تے میرے کھڑوں بھی دولہ اللہ بہت اسی تے میں کہت تو انہوں کی میں پتہ لگایا انہوں نے کہا جی اللہ دی اتا ہے اللہ دا دیتا ہے نور ہے کیڑی گل لو کسی توانو بھی پتہ ہے انو بھی پتہ ہے مسلح پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما نے تاب دیوئی تے دکھا دیتا گیا کہ سویری حضرت عمر فاروق نے ہر چیز دکھا دیتی گئی کہ یہ ساڑی مرزی نہ لکھ امت کر رہے ہیں اور اسی یہ نہ دیتے بلکل خوش آ اے میں ہی سمجھ لو جنے اسی پہ امت کر رہے ہیں پھر آج سے یہ نی کو اچھا بات ہے اچھا ان کے ساری دائے عالم ہیں آج جگہ کسے وزیر نو بادشاہ نو اے بادشاہ جائے رہے ہیں کمزور جائیں کہ تے بائی اللہ ملاکم ربا میل داؤ گم رہا نو تے کتے بجائے رہے ہیں یہ نہیں پیدا بھی سویریز بے اختلاف پایا گی دیکھتے تے ساڑی پرسین امودی کر دیں اے نا نو بھی کوئی بادشاہ کوئی جج قاضی بلاوے تے انہا دے جان دے انداز جڑے اندینے وہ تو انہوں پتا ہی یقین ہے اسلامی حکمران حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تے کیس ہو گیا تے کیس کی تا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک تے چاچا جانے تے قاضی صنح حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ انہ دی عدالت سی خود حضرت عمر نے انہوں ججبن آیا سی قاضی جنہیں کیس آندے صنح آپ سندے صنح نمتان دے صنح جنہیں ہور بھی کہیں جا جیسا حضرت عبی بن قاب بھی جا جیسا حضرت عباس گیا ہونہ نے جا کے ریٹ دائر کیس دائر کر دیتا حضرت عبی بن قاب دی عدالت ہے تے کیس کی سی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پر نالا پٹا آئیتا ہے مسجد نبی شریف تے اندر اچھا لطف علی گلتا اندر سی اللہ کرے جانا نصیب ہو گئے تے بابو سلام دے وچو واردیا سجد پاسے اتھا ایک نظر مارنا ہے ایک سراغ نظر آوے گا ایڈا کو او عجیبی رکھیا آئے او جگہ ہے جیتے حضرت عباس دے کاردہ پر نالا سی آج بھی او جگہ موجود ہے مسجد نبی شریف تے اندر آئیتا حضرت ابو بکر صنیق رضی اللہ عنہ کارجیتے سی ہوتے بھی او جگہ موجود ہے سارے انہوں پتہ لکھیا تاں تاں تے نشانی آج بھی آشکانے رکھیان ہیں ہویا ہے کہ انہوں بلایا فرمایا پٹھتے ہو پر نالا باندھ کرتا لپائی کاری حضرت اباس ہوتے نہیں سانے کہ جو کہا رہا ہے تو انہوں نے کہا پر نالا میرا کس پٹے ہے حضرت عمر نے امیر المومنین خلیفات المسلمین انہوں نے اڈر کیتا پر نالا پٹے آگیا انہوں نے چلو جی پھر ٹھیک ہے گیا صدق خاضی کو جا کے فرمایا میرا نقصان کیتا ہے عمر نے بلا گیا میرا انصاف دیتا ہے حضرت عبی ابن اکاب نے نوٹس پیج ہوتا حضرت عمر نے نوٹس ملا کہ فلان تاریخ میں وہ عدالت ہے حاضر ہو گو فلان تاریخ میں وہ عدالت پیچے تیجھتے کو بادشاہ ہوتا تیونی دیں کئی جاجے بدل بدل چکے ہونے سانے مرزیدہ جاجے کے بیٹھا ہو گا آپ ڈیٹ آئی تاریخ کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ عنہ انجھے تو عدالت پیچ گیا ہے نا تی اگے کیس لگیے سانے لسٹ بڑی ازی حضرت عمر دیا یہ باری نہیں آئی تے بار کھلو گئے تے قاضی نے بیکھ لیا کھلے انہیں تو نہ کر ٹھیک ہے کھلے انہیں تے باری تا انتظار کر حضرت عمر بار کھڑے چوب کر کے کھڑے نو نا بوسا کیتا تے نائی قاضی نو کمڑی چھٹی قاضی اپنا کم کر رہے نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بار کھلے انہیں تے جدوں آیا ٹائم آواز پہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے حضرت عباس بھی موجود تھا اپنے کیس دی انتظار حضرت عباس بھی اندر آگیا کیس دی سماعت شروع ہوئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو تو بولن لگے تھے قاضی صاحب کہنے نے خموش تسی مددعی نہیں تسی مطاعلی ہو دعویٰ کیتا ہے عباس نے عباس اپنا موقع بیان کرنے کے پھر تو اڑی باری آئی ہونا کہ ٹھیک ہے حضرت عباس نے پوچھا جی تسی دعویٰ کیتا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیتا کہ جناب میرے کاردہ پر نالا ہے میں نے کچھ اندرسن تو بغیرے نہ پٹھایا میرا نقصان کیتا ہے میں نے انصاف دیتا گل ختم میرے کوئی اجازت نہیں لئی کار میرا سی میں نے کچھیا نہیں میری غیر موجودگی دے انہ نے پٹھایا انہ نے اس باتے اختیار نہیں سیئے میں نے بلان دے پوچھ دے میرے نال مشورہ کر دے میں اندہ بیعہ کے کوئی حال کر دے سا انہ نے کہا ہاں جی تسی دسو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا لگے کہ جناب بات ہے کہ نمازیانو تکلیف سی نمازیان دے چھٹاں پہن دیا کپڑے بھی لوگان دے خراب ہوئے انہیں اس باتے میں گیا پر نالا پٹھ دے میرا خیال ہے کہ میں غلط نہیں کیتا ہاں جی حضرت عباس کنگل نے جی میں بات کرنا ہوں ہاں جی تسی دسو انہ نے کہا یہ اصل بات ہے کہ کوئی پر نالا کوئی عام پر نالا نہیں ہے وہاں جی ڈائنہ نے بھڑ کے پٹھا آئیتا ہے انہا کہا یہ کہا پر نالا ہے انہا کہا جناب یہ جی تو کار بنیا سی تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نقشہ خود بنایا اس میرے کار دے میرے کار دا فرمایا سرکار نے یہ تے نیاں کٹ آئیتھے تو ہے چیز بنا آئیتھے ہے بنا دے یہ تو پر نالے دی باری آئیتھے سرکار نے خود انتخاب کی تا سی کہ چاچا آباس تسی پر نالا آئیتھے لالا تے اس لئے پاڑی کوئی نہیں سی یہ گئی تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ چاچا جی تسی اپنے آتھے لالا تے میں آئیتھے پاڑی کوئی نہیں تے سرکار فرمایا میرے موڈے آئیتھے کھلو جو تے میں کھڑا ہوں میرے دوں میں پیر رکھے پھر حضور کھڑے ہوئے پھر میں اے پر نالا لائے سی سکار تی ذات پاک تے حکم نالا میں آپ دے مبارک کندیاں تے کھڑیاں ہو کے تے میں اے پر نالا لائے سی اس واسطے اے پر نالا کوئی عام پر نالا نہیں اینی گل ہو رہی ہے حضرت عمر اینڈ گردن چکا لئی ایک لمحہ سوچ کے کہندنے عباس میں نو معاف کر دیو ایس گلزہ میں پتہ نہیں سی تے حضرت عبی ابن اکاب کہندنے کے ایک منٹ کہندنے یہ پر نالا سکار تی ذات پاک تے حکم نال لگا سی لگا انہوں نے کہا تو اڑکڑ کو گواہ ہے خالی گالہ نال نہیں یہ عدالت ہے گواہ ہے انہوں نے کہا جی ہے لیاو حضرت عمر کھڑے لے حضرت عباس گواہ لیں ہم چلیں گے باروں کو چاندن ساری جیڑے موقع دے انہوں نے لے انہوں نے آگے گواہی دیتے یہ اصلا خود دیکھیا سی یہ منگل گالت تے ہو گئی حضرت عمرہ فرق معافی منگل لگتا ہے حضرت عمرہ ابن اکاب نے کہا جی پوچھ لو جی عباس معافی دین دینے تھے پھر فیصلہ معافی تھی ہو جائے گا حضرت عمرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا انہوں نے لگے کہ جی میں انہوں نے ازالہ کرنے حضرت عمرہ عباس نے کہا کہ ازالہ پھر انجو ہوئے گا کہ جتے لگا اسیوں میں ہی آکے لو آ دیو انہوں نے کہا چلو جی پر نالا میں کو آیا جو بھی اس دور دا کو گارہ گورہ سی تیار کی تا تیار کر کے حضرت نے باس کہا دے کہ پھر لائے میں اپنے اتھی سی تو ہون بھی اپنے اتھیل آمان کا انہوں نے کہا اپنے اتھیل آلو انہوں نے پھر بہو تھلے حضرت عمرہ رضی اللہ تعالیٰ نے تھلے بھائے گا نے پائی اللہ کمربہ میں ہوتا حکمران تھی پیرہ بھار بیٹھا ہے جی آو جی بزرگو کہ آج اتاکہ دنیا میں سالہ دین دیئے حضرت عمرہ فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دی آج ایک دوست میں نے دیا ہونا گیا کہ آتے انتصام ہے پوری دنیا دنیا حکمرانی کی تھی کہ حضرت عمرہ فاروق دییا جاری کرتا چیزا آج بھی نافذ العمل نے کسی نہ کسی صورت سننے ہجری جڑا سی ہجری تھی سنن بھی بات کرنیا حضرت عمرہ نے اجرا کیتا جیل تصفر حضرت عمرہ نے دیتا کہ ملزمانو جیل اچھ رکھو موزن جڑے نے ازانہ دینا لیونا نے تنخاما حضرت عمرہ دے دور چھ مقرر ہو مسجدان دے ویچ لائٹان روشنی تا بندوبست حضرت عمرہ دے دورج ہویا پولیس تا میکمہ حضرت عمرہ دے دورج بنایا گیا عدالت تا مکمل نظام حضرت عمرہ دے دورج بنایا گیا تے اسے عدالت کھیچ کے سامنے کھلار بھی لیا تے پیش بھی ہو کے دسیا کہ جناب کو یہ نہ سمجھے کہ ہم لوگوں وہاں سے میں امیر المومنین ہو کے بھی انجی کھڑا مجھے عدالت تا پورا نظام حضرت عمرہ دے دورج بنایا آپ پاشیدہ تے نیراندہ نظام تے کھیتانو پانی دیندہ واریاں بننندہ تے سارا نظام حضرت عمرہ دے دورج بنایا فوجی چھونیا حضرت عمرہ دے دورج بنایا فوج دا بقائدہ میکمہ آپ دے دورج بنایا تے اے بھی تیہ ہویا کہ کم از کم چھے مینے تو ماز فوجی انہوں کاراندی بھی اجازت دیتی جائے گی سب تو پہلے دنیا تے حکمرار جنہ نے بچے آندہ وظیفہ لائیا بچہ جامدہ وظیفہ گورمنٹ دے گی ہونے دے دی یہ گورمنٹ دی ہونے دو تے لینڈ جاؤ بچے دا ہون دے تے بھی ٹیکس ہے فیڈر لینڈ جاؤ تے ہون دے تے بھی ٹیکس ہے سیری لیک لینڈ ٹور جاؤ جاؤں دے تے بھی کیوں جی بیب جی لینڈ جاؤں دے تے بھی ٹیکس ہے پیمپر لینڈ جاؤں دے تے بھی ٹیکس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بچے آندہ وظیفہ مقرر کیتا اسی بچہ دنیا تے آیا جنہی در دودھ پی رہا ہے ماں پے فارڈ خرچہ دور منٹ دے گی سناؤ جی مثال دینی چاہیے دیئے کہ نہیں دینی چاہیے معذور لوگ اور نہ گئے جو دے کمانی ساکتے معذور لوگ اج معذور کسے اشارے دے گڑی کھڑی کر لو کسے دی بان کٹی ہے کسے دی لات کٹی ہے تے گڑیاں دے شیشے تھاک تھاک کار دے پھر دینے مانگ دے پھر دینے کوئی مجبورن مانگ دے پھر دینے کوئی شوق انہوں مانگ دے پھر دینے روڈان دے مانگ دے پھر دے نظر آنگے حضرت عمر فرمایا انہوں باؤ تے انہوں آپ کو جنہ تو اڈا خرچہ مانگ دا کوئی بندہ نظر آنگا خبر دا باؤ تے جنہ انہوں دا خرچہ او خزانے دے بھی چودیتا جائے گا بیوہ عورتہ رنڈیاں جنہ دے کمان آلے دنیا تو چلے گئے انہ دا وظیفہ حضرت عمر دے دورچ لگا بے آسرا یتیم کوئی بھی جا کے کہن دے میرا کمان دا کوئی سورس اور ذریعہ نہیں انہوں دی تحقیق کر کے تے انہوں دا خرچہ وظیفہ بیت المال دے وچو لگایا جاندہ ہے اور آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی سمجھا رہی گا آپ نے دور حق امت اندر فرمایا جنہیں سیاستدان حکمران جنہوں گورنر بنا مانگی ہوئی جنہوں پولیس دفصر بنا مانگی ہوئی آرمی دفصر بنا مانگی ہوئی ہار کوئی اپنے احساسے ڈکلیئر کرے اور فائلان لیا کے جمع کرا ہوئے جنہیں دیر نوکری کرے گا سانو پتہ ہونا چاہیے اندھے پلاڑ کننے سان اندھیا کٹھیاں کننیا سان اندھیا ڈاچیاں کننیا سان اندھیا پیٹا کننیا سان ہار چیز تے جو تو فاروق ہوئے تے ساڑھے کو پھر بھی تفصیل ہونی چاہیے دیئے او نہ ہوئے کہ جو تو نوکری لگے تے او تو قرائدہ مکان تے جس وقت ریٹائرمنٹ ہوئے تے اس وقت بنگلے تے کوٹھیاں تے کاراں تے مربیان تے مربی پیلیاں تے تنخواہ ساری پنجاز آرہ تنخواہ ساری چالیز آرہ تے پھر صافتہ دینا چاہید ہے دسو جی باندھا یا نہیں باندھا حضرت عمر فاروق نے صاحب رکھے آسا فرمایا کوئی بھی افساد کرپشن کرے کیمیں کرپشن کرے عمر فاروق دا دور ہوئے کوئی کرپشن کر جاوے تے اس وقت انہیں ذرائع تیل ہو تو کونی سی نکلے آ انہیں لمحے چوڑے ذرائع انکم کونی سانے کے تے زکاة دین آلے حتان تے لے کے لگے پھر دے سانے تے لین آلے لامے تے کونی سانے کہن سن یار اسیاب صاحب این صاحب اللہ دی کہہ رہے اسیاب صاحب این صاحب صاحب این صاحب این صاحب این صاحب بے انصافی کرنا لے ججان سزا دین دا فیصلہ اور قانون حضرت عمر فاروق د دور جبنیا ججہ بھی بے انصافی کرے گا انہیں بھی ٹانگ دیا آپ راتوں کو تجارتی کافلوں کی نگرانی کرتے تھے ٹھیک ہے راتوں وہ اٹھ کے تجارتی کافل نے آپ کے آن کرنا کہ کوئی تجارتی کافل ہے نو پریشانی نہ آوے اللہ اکبر تے آپ نے مور بڑھائی سی مور جڑی مور لاندھے سا نا اس مور تے لکھیا ایسی کہ انسان نو نصیت کرنے واسطے موت ہی بد ہوئے کسی اور شاید ہی ضرورت نہیں بس انہوں موتہ تصور ہوئے انہی نصیت بد ہوئے جنہوں اس تصور کلوں میں نصیت نہیں آو دی انہوں پھر کوئی سمجھا ہوئی نہیں ساکتا آلہ حضرت عمر فاروق دے دستر خان دے پوری زندگی بائی لاکھ مربع ملتا حکمران دستر خان دے دو سالن کدھی کسی نہیں سن بیکھے ٹھیک ہو گیا زمین تے جدو سوندھے سن تے سرکھا لے اٹ راہ کے سوندھے سن سرانے پولے لے گے نہیں سن ٹھیک ہو گیا تھی جتے کہ تے نید آنی درخت تے سائے تے چادر تان کے سون جانا تے اٹھ کے اپنا کے کام شروع کر دے تے ننگی زمین تے سون جان دے سن آپ بیڈ تے سوفے تے چادران تے جناب کڑتے انہوں چودہ پہوان دے بھی لگے ہوں دے سن حضرت عمرہ فاروق دے کڑتے انہوں چودہ پہوان دے ساڑا کے بٹن ٹوٹا ہوئے تے پوچھ پوچھ کے لوکی کیوں یا حبدا نہیں پی آگے عجیب بات ہے کو گلہ نے کرنا رہی ہے اینا بٹنا دے کیڑے روڑے تے اینا کڑتیاں دے کیڑے روڑے تے اے نمیں تو نمیں سوٹ تے نمیاں تو نمیاں چادران جیڑی چادر دہ تیان کرنا چاہیدہ کون دہی کرنا چاہیدہ اینا چادران دے روڑے نہیں ٹھیک ہو گیا ہاں جی انہیں یہاں سونیاں گلہ انگریز جی انگریز تے انہوں آوے تیرے کو اندر کو انگریز دے جراسیم جڑے نے اللہ ہی کر دے ہاں جی اتنے عظیم حکمران ساڑے ہوئے اللہ اکبر موٹا کپڑا پنا دے سن تے بری کپڑے کو انہیں نفرت کر دے سن تے جدوں کوئی سرکاری ہوتا دیں دے سن کسی انہوں انہوں دی فائل بنا کے کور رکھ لیں دے سن تے جدوں کسی انہوں کورنر بنا دے سن تے انہوں نصیت فرما دے سن کہ ترکی کوڑے تھے نا بمی سادھے کوڑے تھے بمی کرے مدھا تیرے اندر آکھ کڑا آیا تے بری کپڑے نہ پائیں آٹا چھنیاں ہویا یہ نہیں کھانا چھنیاں آٹا چھاننی مار کے نا تے بیچو چھان کڑ کے جو میں آئیکل بی بیہاں نے چھاننیاں رکھنیاں ہو گیا چھانن تو بغیر آٹا کھان دا کوئی تو سبر نہیں ہے آٹا ہر کار نے چھاننی رکھنیا ہے چھاننی مار کے پھر آٹا کھان گیا ہوں ڈاکٹران دسنا شروع کرتے ہیں چھانن تو بغیر کھایا کرو کیوں جی ڈاکٹران سید واسطے چھانن کو بغیر آٹا ہوں ڈاکٹران دسنا شروع کر دیتا ہے جے حضورتی سننا سمجھ کے حضورت تمہرے فاروق دا آٹا سیدھے انہاں مطلب دے یہ سینس تا بچاری ہوں کہ تے خاندی خاندی ہوتے اپڑی یہ جتے ساڑھی عمران پندرہ سو سال پہلے پہنچے ہوئے سانگر گورنر نو فرما دے امدیسان کیا ہوئے گل سونے اپنے بوئے دے چونکی دار نہ رکھیں گارڈ اپنے بوئے دے چونکی دار نہ رکھیں مدہ کوئی مڑا بندہ فریاد لے گیا ہوئے تو چونکی دار انہوں پیشہ ہی پی جا دے تو کدھی بھی کسے فریادی واسطے اپنا دروازہ بند نہ کریں چل بھی کنٹے کھلا رہنا چاہیے دے آپ فرما دے سان ظالم نو کدھی معاف نہیں کرنا چاہیے دے جیڑا ظالم نو معاف کرے وہ مظلومہ ہوتے ظلم کر رہے ہیں ظالم نو ڈکنا چاہیے دے آپ فرما دے نے کہ میں اکثر سوچتا ہوں دا سان کہ عمر بدل کے میں گیا ایک دن رو رہے سان ہاں جیدہ موقع آئے کہ آنسو جاری دے کسے پوچھا جی کیوں رو رہے فرما دے نے کہ گالی یاد آگی ایکیڑی اونا کیا میں چھوٹا ہوں دا اونٹ چراندہ سان چھوٹا ہوں دا میں اونٹ چراندہ سان حضرت عمر رضی اللہ میں فرما دے نے اونٹ میرے کوئی قابون نہیں سان آ دے اب بے نکدن خطاب نے بڑا ڈانٹے آ بڑا ڈانٹے آ انہیں آ کیا تو تا نکم آئے تیرے کوئی اونٹ کابون نہیں آ دے کہنے نے آج جناب بائی لاکھ مروبہ ملتے کوئی امت جدر سنیاں جاندہ ہے ہر شاہ کٹھی انٹی لگی جاندی ہے سوچنا ہے ماں جدوں تک تا میں خطاب دا پتر سان اب بے دی تربیہ سی وہ دو چار اونٹ کابونی سان آ دے جدوں دا نبی پاک دا غلام ہویا ماں او دون دا قوم دا امامی ہو گیا اے سرکار دی غلامی دی برکت ہے اے حضور دی تربیہ دا اثر ہے اکھان چوانسو آ رہا ہے شکرانے دے اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت عدل ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے وہ شخصیت ہیں جو اس پر پورا اترتے ہیں ایک دن جنگ دے حضرت عمر فاروق نے پیجیا سی ایک لشکر سعید ابن ابی بکاس دے خالد ابن ولید لشکر دے اگے سان تے اگے آگیا دریاء بڑا بڑا تے کشتی کوئی نہیں جہاز کوئی نہیں دریاء پار کرنا ہے تے کھلو تے خون کی کریے تے حضرت سعید ابن ابی بکاس تے حضرت خالد ابن ولید دومیں ہستیاں دریاء دے کنارے تے اگے کوڑے لے جاگے نا قریب کہنے دریاء سانو حضرت عمر فاروق نے کر لے آئی تے تینو عدل فاروقی دا واسطہ دے کے کہنے آن سانو پریشان نہ کریے سانو پیچھو لنگڑا ہی را دے دے انہی گل کیتی ہے کوڑے پانی جسٹے نے سومو بھی نہیں ٹوپے کوڑے آن دے تے جگہ کوڑے ہوتے جا رہے ہیں تے پچھلے لشکریاں آگیاں 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 چلنے دے ہو تسیدی سارے تے دریاء ہو بھی پار کرنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی دے عدل دا اے احترام دریاء بھی کردہ سی دریاء نیل دا بڑا معروف واقعہ ہے پھر صحیح قدی آپ دا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی دا دور خلافت تے حضرت عمر فاروق وزیر سانو رات نکلنا بار تے نکل کے سجے خبے پتہ لینا کرنا کہ کوئی پریشان حال دے نہیں تے آپ دے کوئی خبرہ رپورٹہ سارے آنے ہوں دیا تھا ایک اما ان دا کوئی کم کرنا لڑا نہیں کوئی کم کرنا لڑا نہیں تے آپ نے نا آئے تھے آکے تو چھوٹا موٹا ہوں دا کم کر کے نا اما جیدہ پانڈے صاف کر دی تھے وہ اور کوئی چیز ہے ہی در آلی چھوکے جتے جتے سیٹنگ کرنی کرتی ویڈج بوکر دے ہی تھی بارو پانی لیا کے پارکے کڑھے جو پار دینا پارکے راہ کے چلائیں جانا دے جا کے فجر تھی نماز پڑھنے ایک دن ویخ دینے گئے نہیں تے کم ہویا ہے پانی بھی پڑھے کرنا تھا مسئلہ کی دوسرے دن گیا کامو فیر ہویا تیسرے دن گیا کامو فیر ہویا کیا دینے میں بندہ لبنہ ہے اے جیڑا میرے تو پہلے آ کے اے کام کر جاندہ ہے یہ بندہ کون ہے انہوں اما ہے وہ بچاری انہوں نظر کچھ نہیں آندہ انہوں کی پوچھا انہوں نے کوئی پتہ نہیں کون آرہیا کون جا رہیا اپنا جنہ ضروری یہ کام کر کے تھے چلے جانا ایک دن واہ واہ جو ٹیموں ٹیم آئے نا تے ویکھیا رات کوئی مطلب ہے تین بجے دو بجے آگیا سرگیہ لگ تے ویکھیا حضرت ابو بکر صدیق کام کر کے نکلے ہوں دیں نکل کر سکتے مسئلہ پہ لے جا رہے ہیں فرما دینے میں انہوں ہی اندازہ ہے ایسی اے جیڑا میرے تو پہل کر گیا نا ابو بکر صدیق ہی ہو سکتا ہے اورے ہو جا کام میں جو میرے تو پہل کوئی نہیں کر سکتا ہے دوستانِ عزیز ذلحاج دی غالباً چھبی تاریخ نمازِ فجر شروع کیتی ہے مسجد نبی شیف دے اندر اور آپ صفح صدیق کرا کے اکامت ہو جان دی صفح دی ترتیب دوست کران دی اکیم صفوفہ کم استواؤ صفح صدیق کر لو صفح صدیق کرا دے صفح صدیق کرا کے پھر نماز شروع فرما دے ایک مجوسی سی بدبخت انہیں ایک خنجر تیار کیتا دوما پاسیوں لا آکے ایک جمعہ تھے نا ایک بہت دا واقع ہے اس تو پہلے جڑا جمعہ پڑھا ہے آپ نے جمعہ دے وچہ آپ نے دسیادی خواب بڑا عجیب بکھی ہے ایک لار رنگ تھا کپڑے جڑا میں نے چنجا مار دائے گیا بعض دوستانیں دی تعبیر بیان کی تھی کہ اے ہے خطرناک خواب اے تو اڑے اوپر حملے دی کوئی خبر ہے فرما دے نے چلو جمعہ اللہ پاک میں منظور ہویا نماز فجر دی شروع کرائی ہے اوہ نکلے لکیاسی انہوں پتا سی جب انہاں نماز نیتی دے کوئی مضاحمت نہیں کرنی آگے تھے انہیں خنجر مارنے شروع کرتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس لئے بابا انہیں جلدی دن آلو پھر تھوڑی جی حال چلتے ہوئی آپ نے انہوں پکڑن دی بجائے یا کوئی دفاع کرن دی بجائے جلدی دن آل پچھے ہوگے حضرت عبد الرحمان ابن اوف انہوں آکیا کہ نماز نہیں توڑنی باقی دی نماز پوری کرو پچھو حضرت عبد الرحمان ابن اوف اگی ہوگیا انہی دیر نو بچھو نسے آئے کچھ سابانے کوشش کیتی انہوں پھڑن دی ظاہر ہے یا قدم جو پڑا تھا بڑی پئی انہیں ایدھر مار خنجر ہے ایدھر ہوروی سابانو زخمی کیتا ایک انساری سابیزن پچھے پچھلی سائٹ دی انہوں نے کل کمبل سی انہوں نے ویکیا ہوئی انہوں نے کل کھنجر ہے انہوں نے کمبل چکے اٹھے سٹے آتے کمبل چکے حضرت عبد الرحمان دے قاتل دے مجوسی دے فیروز نا دا مجوسی سی آتش پرست انہیں صحابی نے کمبل ہوں دے اٹھے جو تو سٹے آتے وہ کمبل دے ویچ کابو آگیا جو تو کابو آیا تو اٹھے جلدی نہ اور نہ پکڑ کے سٹ لیا تھا لیا تھے اس مجوسی نے صحابہ لیا پھر ہون میرے انہوں نے کیمہ کر دینا ہے انہیں آپ پہ ہی خنجر مار کے اپنے آپ نے اٹھے ہی ختم کر لیا یہ واقعہ ہو گیا نماز مکمل ہو گئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ حضرت عبد الرحمن نماز پڑھا دینے پہتے ہیں حضرت عمر نے نالی صاف ویچ بیک نماز پوری کیتی ہے زخم آگیا انہیں خون بگنا شروع ہو گیا ہے تو نماز مکمل کر لئی صحابہ نے اٹھایا جلدی دینا جو بھی علاج موالجہ سے انہیں کوشش شروع کرتی چار پنچ دنے علاج موالجہ سلسلہ چلدا رہا جے پانی پلان شربت پلان تو آندرہ کٹیاں گئییاں سن وہ بار آ جائے کرے رکے نہ اور جدید طریقہ علاج ہے کوئی نہیں سی کہ فوری طورت سٹیچنگ کارکور کے ہر چیز بوکے کر دیں دیں انجی میں سائنس جنگی کو ترقی کر گئی ہے اس وقت پیپتہ علاج سی کور نہ ہو سکیا آپ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ انہوں کہنے لگے کہ بیٹا اس طرح ہیں کہ میں انہوں لگ دا ہے آخری وقت قریب ہے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہا دی بارگاہ جا انہوں جا کے عرض کر کے عمر سلام عرض کر رہے ہیں نال ایک عرض درخواستے او اے وے کے میری وفاہ تو ہو جاوے تے میں نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے قدمہ جگہ دے دیتے حضرت عبداللہ گئے جو تو بیکیا تو عمر المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ آپ بھی اسے غم بیچ آنسو بہا رہی ہیں حضرت عبداللہ گئے کور بیٹھے سلام عرض کیتا فرمایا بیٹھا کمی آیا ہے عرض کیتی ماں جی میں امیر المومنین دا پیغام لے کے آیا ہاں تس سو کی پیغام ہے وہ چاندے نہیں کہ میں نو حضور دے قدمہ جگہ مل جاوے تے آپ نے فرمایا کہ او سے ایک حفیت ہے تے فرمایا کہ جگہ پہ میں اپنے واسطے رکھی سی پر جی انہوں نے خواہش ہے تے انہوں نے کہا دی میں انہوں نے جگہ دیتی حضرت عبداللہ بکر صدیق دی پہلے بند گی سی جگہ اور حضرت عبداللہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ائی عرض کیتی سی کہ میں نو آکے سرکار دے دروازے دے گے رہ کے تے دروازہ بند کر کے تے پیچھے کھڑے ہو جانا جی اپنے آپ بھوا کھل گیا تے اندر دفنا دیا اپنے آپ دنیا نے دروازہ کھل دا وکھیا تے پھر حضرت عبداللہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہا دا اندر جگہ بڑھی حضرت عمر میں منکل ہے لی جگہ اس دوران پتہ لیند وہاں سے لوگ آ جا رہے ہیں ایک نوجوان آیا پتہ لیند تے بیٹھا رہا گوڑ سلام کر کے جان لگا تھے آپ دی کچھوں نظر پہر دی تے چادر ہوں دی جیڑی سی گٹیاں تو وہیں تھلے لمک دی جان دی آپ نے انہوں واپس بلا کے فرمایا نوجوان بیٹا اے چادر گٹیاں تو کچھ ہی کر لے اے چیڑی تھلے رول دا جانا ہے نا اے انداز اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں ہے گا ایک چاتر کچھ ہی کر کے بن اللہ تعالیٰ نے پسند بھی یہ تے اندر جب بچت بھی یہ کفائد شاری بھی یہ آپ موت عیادی کشم کشو جنہیں دین دی تبلیغ پھر بھی جاری حضرت عبداللہ ابن عباس آگا ہے حضرت عباس دے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ آگے کہن لگے کہ اے عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے نو نسید نہ کر رہے سن کہ بیٹا میں نو کفن سادا جا دیں جی اللہ دی بارگاہ وے جی قبولیت ہو گئی تے وہ تو سونا کفن لب جائے گا تے جو در قبولیت نہ ہو گئے تے پھر اے نا سونا کفنہ نو کی کرنا ہے سادا جا کفن تے سادا جی سادگی دے انداز ہے چی میں نو دفنا دینا میرا سر جڑا تھلے زمین دے راکے دینا ایس ایس طریقے دینا آپ تے میں نو اللہ تعالیٰ دے سفرد کر دینا حضرت عبداللہ ابن عباس بولے کہن لگے کہ امیر المومنین تُس ہی امیر المومنین ہو امین المومنین ہو سید المومنین ہو تُسا انصاف کر کے رکھ دیتا اور کتاب اللہ تے عمل کر کے رکھ دیتا قیامت علیٰ دن تو انو کسے شیادہ ڈار نہیں ہے تے آپ نا اٹھ کے بے گیا فرما دے نے عبداللہ ہے جی ایک اللہ قیامت علیٰ دن کریں گا میری یہ گواہی دے دیں گا سارا کو چھوڑ دے باوجود بھی او در خوف اے وے کہ عمر اگر امیر المومنین دریاد کنارے تے بیٹھا کتا اگر پیاس نہ مر گیا تے عمر نو قیامت علیٰ دن کچھ عمر نو ہو گئی کیوں کہ اے امیر المومنین میری کوشش اے وے کہ کوئی کتا بھی پیاسا نہ مرے جانورہ نو بھی اس غلطہ جو جانورہ تے شفتہ سی تھی امیر المومنین عمر فاروق ہزارہ میل دور ایک چروہہ پیڈا چراہدائے پیا تیہوں نے پو بو تر دیتی انہیں آگیا آج امیر المومنین فات ہو گیا دنیا تو چلے گیا رولہ پاہی تا ایک بندے نے آگیا تینوں بھی میں پتہ لگیا انہیں آگیا میں صاحب لالے ہے اے کمیں صاحب لالے ہے انہیں آگیا آج دنیا تو اٹھ گیا جی سایا اٹھ گیا ہے کیوں انہیں آگیا میں نو حلاد نظر آگیا نے کمیں تینوں حلاد نظر آئے انہیں گیا میں پیٹا کھلی ہاں چھاڑ کر جی تھے مرضی بیار رہیں گا ہاں کدھی کسے بگی آڑ گی جورت نہیں سی میری پیڑ چکے آج بگی آڑا ہے میری پیڑ چکے لائے گئے ہیں مطلب ہویا امیر المومنین کون نہیں ہے گئے اے اس تائم ہی آپ کی شادت ہوئی سے ایک برکتہ ہوں دیا نے کسے نیک حکمران دیا نیک حکمران دیا برکتہ پوری مخلوق تھے ہوں دیا انہیں کہا اے قوائی دیں گا جی میں قوائی دیں گا خوش ہو گئے آپ اپنے بیٹے عبداللہ نے گلا گیا اکھا عبداللہ پتر ام المومنین حضرت عیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے اجازت میں دے دیتی ہے پر ایک کام تو ہور کرنا ہے اے یہ اکیڑا انہیں کہا جہاں میری روح پرواز کر جائے جہاں میری نوالب ہو میری میت لجا کے ام المومنین کے سامنے رکھ دیا ام المومنین ان واقعہ جائے جی میت اجازت مانگ دی یہ حضور دے قدمہ جو دفن اون دی اے جیے کیوں فرمایا اس واسطے کہ میں سوچنا ہوا شاید کی تے میں زندہ ہوں تے میرے مقام و مرتبے دی وجہ توں امیر المومنین سمجھ کے تے ام المومنین دلوں اجازت نہ دین میں حضور دی بارگاہ جو قودوں جانا چاہنا ہوا جدو ام المومنین دلوں اجازت دین تے جدو میری میت رونا اجازت دے دیتی تے پھر انتا مطلبیوں انا دلوں اجازت دیتی میت نے لجا گیا اگر رکھیا گیا ام المومنین دیا اکھا مبارکہ جو آنسو جاری نے مومنہ دی ماں ایس سانحہ فاجہ اوپر آنسو بہا رہی آنے تے جا کرز کی تی مومنہ دی ماں میت آپ کو اجازت مانگ دیئے کہ اندر حضور دی بارگاہ جسرکار دے قدمہ جو دفن کرن دی اجازت ہے آپ نے فرمایا میں خوشین آل اجازت دینیا جگہ میں اپنے واسے رکھیزی پر میں خوشین آل اجازت دینیا عمر فاروق میں ہوتے دفن کر دیتا آج الحمدللہ حضور دے پہلو دے جلوہ فرمانے ساری زندگی سجے خبے رہے شیخ خین قبر ویچ بھی نال تے حشر ویچ بھی سرکار فرمایا میرے سجے خبے یونگے تے جنت ویچ بھی نال جانگے اللہ رب بلعزت دینا ہستیاں نیک ہستیاں دے اصول لانتے اور اس ویہ سناتے عمل پہ رہا ہوندی تفیق قطاع فرمائے ومالے